اسلام علیکم ویورز جیسا کہ آپ جاندے ہیں میں ڈیلی بیس پہ آپ کے لئے پیٹی کے لیٹڈ ویڈیوز لے کیا رہا ہوں انفرمیشن نبیل کے چینل پہ جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ان کو ڈیلی بیس پہ میری اپ ڈیٹس ملتی رہے اور میں پیٹی کے لیٹڈ اسی طرح آپ کو گائیڈ کرتا رہا ہوں جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اسی طرح ہی میرے چینل کے لیٹڈ اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو آج ہم جو جیسے کہ ہم نے پریویس ویڈیو میں جو بچوں کے کمنٹ سے جو بچوں کے کوسچن سے ان کے لیٹڈ ہم نے ویڈیوز منائی تھی تو آج پھر ہم انہی بچوں کے جو کمنٹ سے جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آج کمپلیٹ کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے وچھ مڈیول پی ٹی از ڈیفیکلٹ کہ پی ٹی کا کون سا ایسا مڈیول ہے جو ڈیفیکلٹ ہے پی ٹی کا جو سبسکرڈ مڈیول ہے وہ لسننگ ہے سم ٹائم بچوں کو رائٹنگ میں بھی پرابلم آتی ہے یہ دو مڈیول اس طرح کے ہے کہ جس میں بچوں کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے لیکن پریشان ہونے کی کوئی ضوط نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریزولٹ ملے گے ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے آپ کو پرپیریشن کروانے کے لیے آپ کے جو بھی ایشیوز ہیں ان کو ریزول کر کے آپ کو دے گی اور ویڈی نا جو ایشیوز ہیں وہ ٹوئنٹی فور آورز کے اندر اندر آپ کو ریزول کر کے دیں گے اور پرپیریشن کا ہم ون ون کا ٹائم لیتے ہیں اس میں آپ کی پرپیریشن ہو جاتی ہے ہنڈر پرسنٹ آپ کلیر کر لیتے ہیں اچھا پی ٹی بیسیکلی ہارڈ نہیں ہے پی ٹی بلکل ایزی ہے بلکل سیمپل ٹیسٹ ہے آئیٹس کی نسبت آئیٹس جبکہ زیادہ ٹاف ہے تو پی ٹی اس لیے بلکل سیمپل ہے کوئی اس میں ٹاف نہیں ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے جسٹ آپ کو اپنے جو انسٹرومنٹ ہے یا جو آپ نے ٹیسٹ سینٹر سیلیکٹ کیا اس کے انسٹرومنٹس آپ نے چیک کرنے ہوتے ہیں آیا وہ پرپر ورک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اگر وہ پرپر ورک کر رہے ہیں اٹس مین کہ آپ کا سکور اچھا رہے گا اور دوسرا جو سب سے بڑا جو ایشو بچوں کو فیس کرنے کو مر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پی ٹی میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک سسٹامیٹک تیسٹ ہے وہاں پہ کوئی فیزیکل بندہ نہیں بیٹھا ہوا آپ سے کوسٹننگ نہیں کر رہا آپ سے پوچھ نہیں رہا آپ پزل نہیں ہو رہے آپ پہ ایک سسٹم کو ٹیسٹ دے رہے ہیں آپ کا اور آپ کے جو سسٹم ہے جو کمپیوٹر ہے اس کا معاملات ہیں آپ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں مطلب غلط بھی بولیں صحیح بھی بولیں اس طرح سے بیسیکلی اس ٹیسٹ میں آپ اس چیز کے اوپر کانفیڈنس رہتے ہیں بچے کانفیڈنٹ رہتے ہیں کہ آپ ایزیلی کلیر کر لیں گے جب کہ جہاں پہ آپ کو بینیفیٹس نظر آتے ہیں وہاں پہ ڈراب ایکس بھی ہوتے ہیں ڈراب ایکس اس کے یہ ہے کہ آپ کے سسٹم میں پرابلم آ سکتی ہے آپ کے ہیڈ فون میں پرابلم آ سکتی ہے میں بھی آپ بولیں جو سپیکنگ کر رہے ہیں جو ریپیٹ سنٹنس بہو رہے ہیں یا ریڈ لاؤڈ بہو رہے ہیں وہ میں بھی ریکارڈ نہ ہو یہ سارے ایشیوز فیز کرنے پڑ سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں کافی سارے سٹوڈنٹس کو یہ ایشیوز فیز کرنے پڑ رہے ہیں اس لیے میں آپ سب بھائیوں کو یہ ہی ریکمنٹ کرتا ہوں اگر آپ پی ٹی یوکے وی آئی کے اوپر جاتے ہیں تو وہ میں آپ بھائیوں کو شروع سے ہی سٹارٹ سے ہی ریکمنٹ کر رہا ہوں آپ آئٹس کریں اگر آئٹس میں کوئی پرابلم ہے تو نہیں کر سکتے دن پی ٹی پہ جائیں اگر پھر بھی آپ کو پی ٹی کی سمجھ نہیں آرہی تو ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے ان سے کانٹیکٹ کریں میرا واتس اپ نمبر آپ کو مل جائے سکرین پہ وہاں سے مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہنڈر پرسن ہم آپ کو پرپیریشن کروائیں گے اور آپ کو کلیر کروائیں گے اس لیے یہ کوئی ٹف نہیں ہے بلکل ایزی ہے جسٹ آپ کو یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنا فوکس کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ یہ ہنڈر پرسن کلیر ہو جاتا ہے نیکسٹ آ جاتا ہے برادر اگر آپ اس کو کلیر کرنا چاہ رہے ہیں میرا واتس اپ نمبر سکرین پہ مل جائے ہیں یہاں سے آپ مجھے کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ میں آپ کو ہنڈر پرسن اندر اندر آپ کی پرپیریشن کروا دوں گا تو آپ انشاءاللہ سکور اچیو کر لیں کیونکہ ہم سٹوڈنٹ کو وہی چیزیں بتاتے ہیں جو پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے اور جس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے جس سے بچے کا زیادہ سکور آ سکتا ہے اس لئے ہم وہی چیزیں بچوں کو پرپیریشن کرواتے ہیں وہی ٹیمپلیٹ بتاتے ہیں وہی ایسے بتاتے ہیں جس سے اس کا سکور اچھے سے اچھا آ سکتا ہے تو اس لئے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ ہم سے سمپلی کانٹیکٹ کریں آپ کو کلیر کروائیں گے ہنڈر پرسن گرنٹی کے ساتھ بچوں کو سکور نہیں آتے ہیں اگر آپ یوکی وی آئی کی بات کر رہے ہیں یوکی وی آئی جو ہے وہ تھوڑا سا آپ مارکنگ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ٹاف ہے کیونکہ بچوں کو سکور نہیں آتے ہیں جب ایک بچے جب اس نے فرسٹ اٹمٹ کی ہے اس میں سکسٹی سکور ہے اور اس نے اسے امپروو کرنے کی کوشش کی ہے کہ مجھے سکسٹی ٹو چاہیے میں اسے امپروو کروں تو جب اگین اس نے دوبارہ دیا تو وہ اس کا فیفٹی سکس ہو گیا میں اس کے ٹکریز ہو گیا انکریز ہونے کی وجہ بچائیں تو اس لئے یوکی وی آئی پر اگر آپ اکاڈیمک کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر میں آپ کو آئیٹس کرکمنٹ کروں گا کہ آئیٹس کریں آئیٹس کیونکہ تھوڑا سا ٹاف ہے لیکن اس میں آپ کو سکور مل جاتا ہے کیونکہ فیزیکل بندہ بیٹھا ہوتا ہے آپ اسے کوسٹننگ کرتے ہیں تو آپ کے لئے کلیر کرنا ایزی ہوگا خاص کر جن بچوں کی انگلش اچھی ہے جن بچوں کی انگلش نہیں اچھی جو سمجھتے ہیں کہ میں آئیٹس نہیں کر پاتا ان بچوں کو پیٹی کی طرف جانا چاہیے کیونکہ پیٹی کہیں نہ کہیں تف بھی ہے اور پیٹی کہیں نہ کہیں ایزی بھی ہے اچھا پیٹی ریڈنگ ہارڈ یہ ہے افکورس پیٹی کی جو ریڈنگ ہے وہ تھوڑی سی ہارڈ ہے اور بچوں کو بڑی ساری پرابلم آتی ہے جتنے چار مڈیول ہیں چارہ مڈیولوں میں سے موسٹلی جو بچوں کے کمسکور آرہ رہا وہ ریڈنگ میں آرہ کہ آرہے ریڈنگ میں آرہ ہے اس کے بعد لسننگ میں آرہ ہے رائٹنگ میں آ رہا ہے تو یہ جو ہے سیکوئنس ہے جس طرح سب سے زیادہ جو بچوں کا سکور آ رہا ہے وہ سپیکنگ میں آ رہا ہے تو یہ یہ سین ہے اس میں نیکس آجتا ہے ہاو کین آئی گیٹا پرفیکٹ سکور ان پیٹی اگر آپ پرفیکٹ سکور لینا چاہ رہے ہیں آپ سمپلی جائیں اپی یونی کی میمبرشپ پرچیز کریں وہاں سے بھی آپ پرپیریشن کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی لیے پی یونی سے پرپیریشن کرنے میں لائک آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر پائیں گے تو دین آپ ہم سے کانٹکٹ کر سکتے ہیں آپ پرفیکٹ سکور جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے آپ نے ہمیں بتانی ہے آپ نے ہم سے سمپلی کانٹکٹ کر کے ہمیں ساری اپنی ریکوائرمنٹس بتانی ہے کہ سر یہ یہ مجھے سکور ریکوائرڈ ہے تو کیا آپ میری ہلپ کر سکتے ہیں اس سکور کو اچیو کرنے میں ہم آپ کو بتائیں گے